مارچ آ گیا ہے بہت جلد لوگ سبھا چناووں کا اعلان بھی ہو جائے گا لیکن آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوگا انڈی الائنس بنام انڈی اے کی لڑائی میں ابھی کون مضبوط نظر آ رہا ہے انڈی الائنس بنام انڈی اے کی لڑائی کے ابھی کتنے چپٹر اوپن ہو گئے ہیں میرے سینر کو لیگ ویبوتی جی ہیں ویبوتی جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا مارچ آ گیا ہے بہت جلدہ لوگ سبھا ایلیکشن ڈیڈ بھی اناؤنس ہونے والی ہیں اور موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو جائے گا اس کے بعد جب ہم اناؤنسمنٹ کی دہلیز پر کھڑے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے انڈی الائنس بنام انڈی اے کی لڑائی میں کون کتنا مضبوط ہے کون کہاں کھڑا ہے دیکھئے دیش بھر کی اگر بات کریں تو دکچن میں بھلے ہی جو ہے انڈیا کٹواندھن تھوڑا مضبوط دکھ رہا ہے وہاں بھی بی جے پی کی پیٹ ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو ہم لوگ لگاتار چچا کرتے رہے ہیں پی ایم موڈی کا جو بھی ان کی وکاس کے کام ہے جو ان کا لگاتار دورہ ہے تو وہاں بھی تو ہماری مطلب کہ وہاں پہ بھی بی جے پی کی دخل ہونے والی ہے لیکن جہاں تک دیش بھر کا معاملہ ہے تو وہاں پہ دیکھئے انڈیا جاہیر طور پہ مضبوط ہے وپکش جو ہے کوئی ایسا مدہ سامنے لا نہیں پایا جس سے وہ گھیر سکے یا جنتا کے بیچ وہ اپنا کچھ جنادھار وہ create کر سکے کوئی ملا کر کے بی جے پی نے یہ کام کر دکھایا ہے وہ جو نفرت کا بازار محبت کی دکانی ہے نیریٹیف یہ نیریٹیف چل نہیں پایا ہے اس لیے نہیں چل پایا کیونکہ دیکھئے اب سندیس خالی میں کیا ہوا سندیس خالی میں کون سی محبت کی دکان ہے سایوگی تو وہی ہیں ان کے تو کوئی ملا کر کے یہ چل نہیں پایا یہ لوگوں کو لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے یہ مدہ کو اگر وہ اور ڈھنگ سے بھنا پاتے یا کچھ اور کرتے ابھی لوگ سیٹ سیئرنگ کی بات کر رہے ہیں وہ نیا یاترہ پر نکل گئے کئی سارے نیتاں ان کے وہاں سے چھٹک گئے ہاتھی ان کے چھوٹ گئے راہل ہیں چونکہ انڈیا الائنس میں اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی اور کانگریس کا جو الائنس ہوا ہے اس پر سب سے پہلے خبر بریک کرنے والے راہل اکھلے شادف سے جڑی ہوئی جتنی خبریں ہوتی ہیں سب سے پہلے راہل کے ذریعے ہی آپ تک پہنچا کرتی ہیں اور سماج وادی پارٹی میں اندر خانے کیا چللا ہے سیٹ شیرنگ کی موڈالیٹی کس نے تیار کی یہ سب پردے کے پیچھے کی جانکاری راہل ہمیں دیتے ہیں راہل میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں بس چند دنوں کی بات ہے الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی انڈیا بنام انڈیا الائنس کی لڑائی دیش میں کیسی ہے اس پر بات چیت میں کر رہا ہوں لیکن یو پی کو لے کر کے آپ بتائیے یو پی کے لڑکے ایک بار پھر سے ساتھ میں آئے ہیں دوہزار سترہ میں بھی ساتھ میں آئے تھے ساتھ سال کے بعد کیونکہ سماجبازی پارٹی ویسے اتر پردیش میں خوب مجبوط ہے پر اس کے بعد بھی اگر الائنس ہوا ہے تو کافی سو سمجھ کے ان سیٹوں کو دھیان میں رکھ کے الائنس کیا گیا ہوگا باقی مجھے لگتا ہے یعنی تم یہ کہا رہا ہو کہ اکیلیش کو اکیلے جانا چاہیے تھا بلکل جانا چاہیے تھا میرے حساب سے جانا چاہیے تھا کیونکہ سپا جو ہے اپنے کچھ ایریوں میں مجبوط ہے اور کانگریس کا اتر پردیش میں بہت کم موجود ہے تو اس کو لے کے اگر پارٹی نے کچھ تیہ کیا ہے کہ ہاں کچھ شیطروں کی سیٹ ہیں جو کانگریس کی مجبوط ہیں اور کچھ سبانج بادی کی تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا چونکہ اکانکشا جب انڈیا بنام انڈیا الائنس کی لڑائی کی بات ہوتی ہے انڈیا کے پاس میں پردھان منتری ناریندر مودی کا چہرہ ہے انڈیا الائنس کے پاس میں کوئی ایسا چہرہ نظر آتا ہے تمہیں ایکچولی انڈیا الائنس میں دکت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک چہرہ نہیں ہے جس کو وہ پی ایم کینڈیڈیٹ گھوشت کر سکے یعنی کی پورا ٹھوک وجہ کے کہہ سکے کہ اگر ہمارا انڈیا الائنس پاور میں آتا ہے تو یہ ہمارا پردھان منتری کا چہرہ ہوگا حالانکہ پہلے نتیش کمار دعویٰ کر رہے تھے لیکن اب نتیش کمار خود انڈیا میں چلے گئے ہیں انہوں نے انڈیا الائنس کو دھوکہ دے دیا ہے تو اب تو یہ بہت بڑا کوششن مارک بن چکا ہے کہ آخر پی ایم کا چہرہ کون ہوگا اور اکھلیش یادب نے آپ کو یاد بھی ہوگا ایک بیان دیا تھا کچھ دنوں پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے چہرے ہیں کہ ہمارے پاس یو آ ہے مہیلہ ہے یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو چھپا رہے ہیں یہ تو ایک بہانہ ہوا آپ کے پاس ایک کلیر سٹینڈ نہیں ہے کلیر چہرہ نہیں ہے انجینا انڈیا کے پاس میں گیان فارمولا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کا گیان فارمولا ہے اگر با چہرہ گمالو ایسے ہاں گیان فارمولا ہے یو آ ناری یعنی مہیلہ لڑکیاں مہیلائیں سب اس میں شامل ہیں انڈیا الائنس کے پاس کوئی فارمولا ہے کیا ایسا نہیں سر مجھے نہیں لگتا کیونکہ ابھی وہ تو گانٹ جوڑنے میں لگے ہوئے جو ان کے بیچ میں فوٹ پڑی ہوئی کیونکہ سب پی ایم بننا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پی ایم بننا چاہتے ہیں کبھی پہلے نیتش نے دعویٰ کیا تھا پھر اس کے بعد اکھلیش اپنے لیے دیکھ رہے ہیں اور راہول کے پارٹی میں وہ اپنے لیے دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس سب سے پہلے تو انہیں ایک چہری کی ضرورت ہے کہ پی ایم کے سامنے جسے وہ کھڑا کر سکے اور جس پہ لوگوں کا وشواس ہو کیونکہ پی ایم نے اپنی اتنی پہچان بنا لی ہے پی ایم ہونے کے ناتے اور انسانیت کے ناتے بھی لوگوں کو مطلب وہ پسند آنے لگے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے پہلے انہیں ایک فیس کی ضرورت ہے پھر ایک سٹیٹیجی کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ پی ایم کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر پائیں انڈی اے بنام انڈی ایلائنس کی اس لڑائی میں جو آپ نے یہ منی ڈیویٹ ہماری پترکاروں کی چوپال جو آپ نے سنی اسے ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کا قد اور ان کا وزندار چہرہ اس کے مقابلے انڈی ایلائنس کے پاس میں چہرہ نہیں ہے گیان جیسا فارمولا نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس سال کے کام کی اپلبدیاں گنانے کے لیے بتانے کے لیے بہت کچھ انڈی اے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس میں ہے نمستے